لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان تمام کوالٹیز کا ذکر کیا ہے جو ایک بندے کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے اس زمن میں چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ عرض کی تھی چند ایک آیات آج دیکھتے ہیں سورہ علی عمران کی آیات نمبر 147 سے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا کہ کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کی رحم جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی شریک ہوئے دونوں نے مسیبتوں کے باعث جو نے اللہ کی رحم پہنچی ہمت نہیں ہاری آیات نمبر 146 ہے سورہ علی عمران کی انہوں نے جب ان مسیبتوں کو سامنے آتے دیکھا اور وہ مسیبتیں ان سے ٹکرائیں تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کمزور نہیں پڑے اور جھکے نہیں فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو صبر کی چند ایک والٹیز اللہ تعالی نے ہمارے سامنے یہ بیان کی کہ دیکھو وہ جو ہمت نہ ہارے کمزور نہ پڑے اور جھکے نہ غیر کے آگے اور اللہ سے لو لگائے رکھے اللہ سے اپنا رشتہ باندے رکھے یہ صبر کرنے والے ہیں اور ان سے اللہ محبت کرتا ہے وَمَا کَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اور ان کا کچھنا تا سوائی سلتجاہ کی اے ہمارے رب ربنا رب نغفر لنا ذنوبنا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا وَالَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ ہمارے رب ہمارے گناہ بخشتے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی نام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی امدہ عجر سے نوازا اور اللہ سبحانہ وتعالی نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح سورة المائدہ کی ایک آیت ہے آیت نمبر 54 جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَيْئَتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَيْئَتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَحِبُّهُمْ يَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَذِلَّتٍ عَرَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتٍ عَرَى الْكَافِرِينَ اے ایمان والوں تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو یہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ وہ جو ایمان لانے کے بعد دین سے پھر جائے گا يَرْتَدَّ مِنْكُمْ اِرْتِدَاد کرے گا مُرْتَد ہو جائے گا عن دین ہی دین اسلام سے فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو عن قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اور جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر سخت ہوں گے تو یہ سورة المائدہ کی آیہ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب سورة المائدہ کی آیہ نمبر 93 دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُرَاحٌ فِي مَا طُعِمُوا اِذَا مَتْقَوْا آبَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کوئی گناہ نہیں جو حکم حرمت کے اترنے سے پہلے اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی ہے جو شریعت کے مطابق اب منع ہیں کیونکہ انہوں نے تو حرمت کے اترنے سے پہلے اس چیز کو استعمال کیا نہ اب ایک آدمی ہے اس نے زمانہ جاہلیت میں زمانہ کفر میں اگر شراب پی وی تھی آج بھی وہ لوگ جو کافر تھے اب مسلمان ہو رہے ہیں انہوں نے پہلی زندگی میں حرام چیزیں کھائیں لیکن اس وقت وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں وہ اسلام میں تو اب داخل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کتنا کرم ہے کہ اب جب تم ایمان لے آئے ہو اور جب کہ اب تم اس چیز کو غلط مانتے ہو تم توبہ کر چکے ہو من تابہ جس نے توبہ کی پھر ایمان لائے پھر عمل صالح کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے اور پھر کہا کہ بھئی دیکھو پھر آگے بچتے رہنا آگے پھر بچتے رہنا آگے نہ پھر ایسے کرتے رہنا جو پہلے کر لیا کیونکہ پہلے تو تم ہدایت میں نہیں تھے اب تو تم ہدایت میں آگئے ہو تو اب عمل پیرا رہ رہے پرہیز کرتے رہنا ایمان لانے لائے ہو تو اب صاحبِ تقویٰ ہو تم اور صاحبِ احسان بننے کی کوشش کرنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا مَتْتَقَوْا آمَنُوا عَمِنُوا الصَّانِحَاتِ تو اب جب کہ تم نے تقویٰ اختیار کر لیا ہے پرہیزگاری اختیار کر لی ہے ایمان لے آئے ہو عملِ صالح کر رہے ہو تو پھر اس پہ جمع رہنا اس تقویٰ پہ اختیار کی رکھنا اور پھر اس کے اندر تقویٰ میں پھر مراتب ہوتے ہیں آکے بڑھتے رہنا پرہیزگاری کو کہ دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑونا اور ان چیزوں کی حرمت پر صدقِ دل سے ایمان لانا اور صاحبانِ تقویٰ ہونا جب صاحبِ تقویٰ ہو جاؤ تو بلا آخر صاحبِ احسان بننے کی کوشش کرنا یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب و نیک و کار بن دے اور وہ جو اس مقام پر پہنچ جائیں کہ بلا آخر صاحبانِ احسان بن گئے تو وہ سن لیں کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے اور ساتھی ساتھ سورة الانفال کی آیت بھی سن لیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اللہ اکبر تو اس لیے تو استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے معاف کر دیتا ہے اور دیکھو نا اس کا کتنا کرم ہے کہ جب تک تم معافیاں مانگتے رہو گے عذاب نہیں تم پر اس حالت میں وہ نازل کرے گا کہ تم اس سے مغفرت طلب کر رہے ہو سورة الانفال کی آیاء نمبر 33 اور سورة توبہ میں اللہ تعالی آیاء نمبر 4 میں فرماتا ہے اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں سے پرہزگاروں سے بہت محبت کرتا ہے انہیں پسند کرتا ہے تو یہ بھی ایک کالٹی ہے پہلے تو بتایا نا آپ کو محسنین سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے صاحبان احسان سے کون ہوتے ہیں اللہ کے خاص مقرب اور نیک و کاربندے ہوتے ہیں بہت پرہزگار لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے ان کی بڑی لاج رکھتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں پرہزگار ہوتے ہیں اور سورة توبہ کی آیاء نمبر 108 میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِرِينَ اور اللہ تعالی طہارت کو پاکی کو اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اب یہ پاکی ظاہری پاکی پر بھی ہے اور باطنی پاکی پر بھی ہے ظاہر اور باطن دونوں پر اس کا اطلاق تو صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہر پاک ہو تو کام بن جائے گا دونوں پاک ہو تو کام بنے گا اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے پیارے نبی میرے بندوں کو میرا ایک پیغام آپ دیجئے کیونکہ آپ ہیں بشیر آہا آپ ہیں بشیر آپ یہ بشارت دیجئے خود اپنی زبان مبارک سے الفاظ میرے ہوں گے میری کتاب کی آیت ہوگی لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دیجئے انہیں یہ خبر پہنچا دیجئے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں بہت مہربان ہوں آہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَلَوْ لَا فَضُلُ ہے نا قرآن ہم پڑھتے نہیں ہم پڑھتے نہیں نا اور جو پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں کبھی ترجمہ ہی نہیں پڑا کتنے حافظ ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں جن کو قرآن جو انہیں یاد ہے اس کا مطلب نہیں پتا ساری زندگی گزر گئی بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ کبھی پڑھا ہی نہیں قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا کتنے لوگ ہیں جو ترابیاں پڑھاتے ہیں لوگوں کو لیکن ان کو خود نہیں پتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں اور دس سال سے کوئی ترابی پڑھا رہا ہے کوئی پندرہ سال سے ترابی پڑھا رہا ہے کوئی چھ سال سے میں بچوں کی بات نہیں کر رہا یہ بڑے لوگ ہیں لیکن انہوں نے آگے محنت ہی نہیں کی وہ ان آیتوں کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں ان پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا انہیں پتہے کوئی نہیں ہوتا پڑھا کیا یعنی جب یہ آیت پڑھے بندہ تو بندہ تو اللہ تعالی کی محبت میں جھوم اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرے بندوں وَلَوْنَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو کیسے پریشان پھرتے تم اور تمہارا رب تو وہ ہے کہ بے شک بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے سورہ نور کی آیت نمبر دس اسی طرح اللہ تعالی سورة الحجرات میں فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے ہماری زندگیوں میں جس چیز کی بہت کمی ہے ہم انصاف نہیں کر پا رہے ہیں یہ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا میرا بھائی میری بہنوں انصاف زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے جو ایک ٹیچر کلاس روم میں پڑھا رہا ہے کیا وہ انصاف سے پڑھا رہا ہے ایک بچہ جو کلاس روم میں بیٹھا ہے کیا وہ انصاف سے پڑھا ہے ایک سکول کا ایڈنسٹریٹر کیا انصاف سے ایڈنسٹریشن کر رہا ہے یہ ایک بیسک بنیادی چیزیں ہیں ایک سرکاری دفتر میں بیٹھا آدمی کیا انصاف سے اپنا کام کر رہا ہے کیا ایک پرائیوٹ سیکٹر میں بیٹھا ہوا آدمی انصاف سے اپنا کام کر رہا ہے ایک گیس ٹیشن کا مالک کیا انصاف سے اپنا کام کر رہا ہے کیا عدل پر معاشرہ قائم ہے کہ نہیں قائم ہے جب عدل پر معاشرہ قائم نہیں ہے تو آپ ایک جز کو بلیم نہیں دے سکتے ہر جز کو بلیم دینا ہوگا کیونکہ سارے کے سارا آوہی بگنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحجرات کی آیت نمبر نائن میں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے جو دین پڑھا رہا ہے کیا وہ دین میں انصاف کر رہا ہے یا قرآن کی آیت نیاد ہونے پر سوٹی کا استعمال کر رہا ہے بوریوں میں باندھ کر مارا جا رہا ہے اور کہنے کو جی یہ حافظ ہے بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن یہ کیسا قرآن حفظ کر رہا ہے وہ تم مار مار کر یہ مار مار کے کون سا قرآن حفظ ہوتا ہے یہ مجھے کہاں سے تم نے یہ تعلیم لی کسی کس حدیث سے اس مسئلے کا استعمال کیا ہے کہ مار مار کے قرآن یاد کراؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے تو ان اللہ یحب المقصطین سورة الممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحجرات میں بھی آتا ہے حجرات میں بھی اور سورة الممتحنہ میں بھی آتا ہے آیاء نمبر نائن آف سورة الممتحنہ اور سورة البروج کی اس آیت پر آج کے درست کا اختیام کرتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے وہ جو بڑا بخشنے والا ہے اور بہت محبت فرمانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درست سے ان حدیث مبارکہ کا متعلق کرنا شروع کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رحم کا ذکر ہمیں ملتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ